بسم اللہ الرحمن الرحیم جندلہ کو دہشتگر تنظیموں کی فرست میں شامل کر دیا دونوں تنظیموں کے تمام طرح ساسے منجمد کرنے کا اعلان آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی عالمی سطح پر کامیاب صفارتکاری بلوچ لیبریشن آرمی عالمی دہشتگر تنظیم قرار امریکہ نے کال ادم بلوچ لیبریشن آرمی جندلہ کو دہشتگر تنظیموں کی فرست میں شامل کر دیا دونوں تنظیموں کے تمام طرح ساسے منجمد کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی عالمی سطح پر کامیاب سفارتکاری بلوچ لیبریشن آرمی عالمی دہشتگرد تنظیم قرار امریکہ نے کالادم بلوچ لیبریشن آرمی جندلہ کو دہشتگرد تنظیموں کی فیرست میں شامل کر دیا ہے دونوں تنظیموں کے تمام تر اساسے بھی منجمند کرنے کا اعلان کر دیا جی ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی عالمی سطح پر کامیاب سفارتکاری بلوچ لیبریشن آرمی عالمی دہشتگرد تنظیم قرار دعشتگرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر دیا دونوں تنظیموں کے تمام ترعصہ سے منجمند کرنے کا اعلان دوسری جانی پاکستان کا بلوچ لیبریشن آرمی کو عالمی دعشتگرد تنظیم قرار دینے کا خیر مقدم ترجمان دفترے خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بی ایل اے دو ہزار چھے سے کال ادم ہے بی ایل اے نے حال ہی میں کئی دعشتگرد حملے کیے ہیں امید ہے بی ایل اے کے لیے زمین مزید تنگ ہوگی سہولت کاروں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا جی ہاں پاکستان کا بلوچ لیبریشن آرمی کو عالمی دعشتگرد تنظیم قرار دینے کا خیر مقدم ترجمان دفترے خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بی ایل اے دو ہزار چھے سے کال ادم ہے بی ایل اے نے حال ہی میں کئی دعشتگرد حملے کیے امید ہے بی ایل اے کے لیے زمین مزید تنگ ہوگی سہولت کاروں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا سہولت کاروں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا پاکستان کا بلوچ لیبریشن آرمی کو عالمی دعشتگرد تنظیم قرار دینے کا خیر مقدم ترجمان دفترے خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بی ایل اے دو ہزار چھے سے کال ادم ہے بی ایل اے نے حال ہی میں کئی دعشتگرد پر حملے کیے ہیں امید ہے بی ایل اے کے لیے زمین مزید تنگ ہوگی سہولت کاروں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا ادھر اے انف کے مخبر خود امران خان ہے ان ہتکنڈوں سے غربت ختم کر دیں تو ہم سب جیل جانے کو تیار ہیں امران خان سے بڑا دروگو وزیراعظم پچھتر سالوں میں نہیں دیکھا شہباز شریف کی گرج پر شاید خاکان آباسی بولے رانہ سناولہ سے وقت گرفتاری کچھ برامت نہیں ہوا رات گئے ناقابل یقین کہانی گھڑی گئی پارٹی جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو اے انف کے مخبر خود امران خان ہے ان ہتکنڈوں سے غربت ختم کر دیں تو ہم سب جیل جانے کو تیار ہیں امران خان سے بڑا دروگو وزیراعظم پچھتر سالوں میں نہیں دیکھا شہباز شریف کی گرج پر شاید خاکان آباسی بولے رانہ سناولہ سے وقت گرفتاری کچھ برامت نہیں ہوا رات گئے ناقابل یقین کہانی گھڑی گئی پارٹی جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا یہ کہنا تھا آپ کو بتائیں کہ اے انف کے مخبر خود امران خان ہے ان ہتکنڈوں سے غربت ختم کر دیں تو ہم سب جیل جانے کو تیار ہیں امران خان سے بڑا دروگو وزیراعظم پچھتر سالوں میں نہیں دیکھا شہباز شریف کی گرج بر سے شاید خاکان آباسی بولے کہ رانہ سناولہ سے وقت گرفتاری کچھ بھی برامت نہیں ہوا ہے رات گئے ناقابل یقین کہانی گھڑی گئی پارٹی جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ان کا یہ کہنا تھا اے انف کے مخبر خود امران خان ہے ان ہتکنڈوں سے غربت ختم کر دیں تو ہم سب جیل جانے کو تیار ہیں امران خان سے بڑا دروگو وزیراعظم پچھتر سالوں میں نہیں دیکھا شہباز شریف کی گرج برس شاید خاکان آباسی بولے رانہ سناولہ سے وقت گرفتاری کچھ برامت نہیں ہوا رات گئے ناقابل یقین کہانی گھڑی گئی پارٹی جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو رانہ سناولہ صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ امران خان نیازی کا بہترین جبر ظلم زیادتی اور نائنصافی ہے ان کو ہیروین فروش خدا نہ خاصتہ قرار دینے کے لیے ان کے ہاں ان کے خلاف جھوٹا اجام لگا دیا ان کو تھانے کے اندر لے گئے اور رات کو دیر سے ان کو بتایا گیا کہ آپ سے ہم نے برامدگی کی ہے جس کی ایک انوکھی داستان برچے کے اندر درج ہے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ رانہ سناولہ کی گرفتاری بڑا بونڈا اقنام ہے ہیروین برامد ہونے کی کوئی ویڈیو بھی نہیں ملی کہ رانہ سناولہ سے پانچ روز قبل سرکاری سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی ہے مہنگائی کے خلاف ملک بر میں مظاہرے شروع ہو گئے آج عوان تاجر سرمایکار تنخوادار طبقہ سب پریشان ہے پارک لینڈ کیس بھی بلاول کی گرفتاری ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جی ہاں رانہ سناولہ کی گرفتاری بڑا بھونڈا اقدام ہے ہیروین برامد ہونے کی کوئی ویڈیو بھی نہیں پیپرز پارٹی کے رہنماء قمر زمان کائرہ نے کہا کہ رانہ سناولہ سے پانچ روز قبل سرکاری سیکیورٹی واپس لے لی مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے آج عوام تاجر سرمایہ دار تنخوادار طبقہ سب پریشان ہیں پارک لینڈ کیس میں بھی بلاول کی گرفتاری ڈالنے کی کوشش کی گئی منشیات برامد کی کیس میں رانہ سناولہ کی عدالت پیشی عدالت نے رانہ سناولہ سمیت تمام الزمان کو چودہ روزہ جوڈیچر ریمانٹ پر جیل بھیل دیا نیپ ٹیم نے رانہ سناولہ کو جیل منتقل کر دیا لیگرہ نما کی گاڑی سے پندرہ کلو منشیات برامد ہوئی مخبر کی اطلاع پر کاروائی کی گئی ایف آئی آر کا مطن میڈیا سے گفتگو میں رانہ سناولہ نے کہا یہ ظلم ہے اور ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی رانہ سناولہ نے کہا کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی آپ کو بتائیں کہ منشیات برامد کی کیس میں رانہ سناولہ کی عدالت میں پیشی عدالت نے رانہ سناولہ سمیت تمام الزمان کو چودہ روزہ جوڈیچر ریمانٹ پر جیل بھیج دیا نیپ ٹیم نے رانہ سناولہ کو جیل منتقل کر دیا لیکی رہنما کی گاڑی سے پندرہ کلو منشیات برامد ہوئی مخبر کی اطلاع پر کاروائی کی گئی ایف آئی آر کا مطن میڈیا سے گفتگو میں رانہ سناولہ نے کہا کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی لیگی رہنما کی گاڑی سے پندرہ کلو منشیات برامد ہوئی ظلم ہے اور ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی رانہ سراؤلہ کی گرفتاری مقافات عمل ہے گاڑی سے پندرہ سے بیس کلو منشیات برامد ہوئی مالیت پندرہ سے بیس کروڑ روپے بنتی ہے سید سمسام بخاری کا گرفتاری پردہ عمل کہا کہ حکومت انتقامی کاروائیاں نہیں کر رہی منشیات ائرپورٹ پر ڈلیور کی جانی تھی جی ہاں آپ کو بتائیں کہ رانہ سراؤلہ کی گرفتاری مقافات عمل ہے گاڑی سے پندرہ سے بیس کلو منشیات برامد ہوئی مالیت پندرہ سے بیس کروڑ روپے بنتی ہے سید سمسام بخاری کا گرفتاری پردہ عمل کہا حکومت انتقامی کاروائی نہیں کر رہی منشیات ائرپورٹ پر ڈلیور کی جانی تھی رانہ سراؤلہ کی گرفتاری مقافات عمل ہے گاڑی سے پندرہ سے بیس کلو منشیات برامد ہوئی مالیت پندرہ سے بیس کروڑ روپے بنتی ہے سید سمسان بخاری کا گرفتاری پر ردعمل کہا کہ حکومت انتقامی کاروائیاں نہیں کر رہی منشعات ائرپورٹ پر ڈلیور کی جانی تھی ادھر عمران خان کا بڑا فیصلہ کہا کہ منی لانڈرنگ میں ملووز کسی رکن قومی اسمبلی کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوگا وزیراعظم عمران خان کا کبینہ اجلاس میں بڑا فیصلہ عمران خان نے پروڈکشن آرڈر میں ترمیم کی ہدایت کر دی کہا کرپشن والے قیدیوں کو جیل میں سیاسی قیدی کا درجہ نہیں ملنا چاہیے وفاقی کبینہ میں حج 2019 پلان کی منظوری دے دی گئی منی لانڈرنگ میں ملووز کسی رکن قومی اسمبلی کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوگا وزیراعظم عمران خان کا کبینہ اجلاس میں بڑا فیصلہ عمران خان نے پروڈکشن آرڈر میں ترمیم کی ہدایت کر دی ہے کہا کہ کرپشن والے قیدیوں کو جیل میں سیاسی قیدی کا درجہ نہیں ملنا چاہیے وفاقی کبینہ میں حج 2019 پلان کی منظوری دے دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ منی لانڈرنگ میں ملووز کسی رکن قومی اسمبلی کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوگا وزیراعظم عمران خان کا کبینہ اجلاس میں بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے عمران خان نے پروڈکشن آرڈر میں ترمیم کی ہدایت کر دی ادھر کہا کہ کرپشن والے قیدیوں کو جیل میں سیاسی قیدی کا درجہ نہیں ملنا چاہیے وفاقی کبینہ میں حج 2019 پلان کی منظوری بھی دے دی گئی ہے وزیراعظم آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم دس کروڑ بیاسی لاکھ چھتیس ہزار اساسوں کے مالک ہیں عمران خان نے گوشوارے میں بنی گالا ملکیت توفہ ظاہر کی ہیں عاصف علی زرداری چھانسٹھ کروڑ اساسوں کے مالک ہیں جبکہ بلاول بھٹو ایک ارب چوون کروڑ روپے کے زرداری اور بلاول کے پاس دبائی کا اکامہ بھی ہے شہباز شریف کے اساسوں کی مالیت اٹھارہ کروڑ سے زائد ہے الیکچن کمیشن نے اساسوں کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں جی ہاں وزیراعظم دس کروڑ بیاسی لاکھ چھتیس ہزار اساسوں کے مالک ہیں عمران خان نے گوشوارے میں بنی گالا ملکیت توفہ ظاہر کر دی ہے آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری چھانسٹھ کروڑ اساسوں کے مالک ہیں بلاول بھٹو ایک ارب چوون کروڑ روپے زرداری اور بلاول کے پاس دبائی کا اکامہ بھی ہے شہباز شریف کے اساسوں کی مالیت اٹھارہ کروڑ سے زائد ہے الیکچن کمیشن نے اساسوں کی تفصیلات جاری کر دی جی بالکل آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم دس کروڑ عمران خان نے گوشوارے میں بنی گالا ملکیت توفہ ظاہر کی ہے عصف علی زرداری چھانسٹھ کروڑ اساسوں کے مالک ہیں بلاول بھٹو ایک ارب چوون کروڑ روپے کے زرداری اور بلاول کے پاس دبائی کا اکامہ بھی ہے شہباز شریف کے اساسوں کی مالیت اٹھارہ کروڑ سے زائد ہے جبکہ الیکشن کمیشن نے اساسوں کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم دس کروڑ بیاسی لاکھ چھتی سزار اساسوں کے مالک ہیں عمران خان نے گوشوارے میں بنی گالا ملکیت توفہ ظاہر کی ہے عصف علی زرداری چھانسٹھ کروڑ اساسوں کے مالک جبکہ بلاول بھٹو ایک ارب چوون کروڑ روپے زرداری اور بلاول کے پاس دبائی کا اکامہ بھی ہے دوسری جانب حکومت کا حسن اقدام زراد کی ترقی کے لیے گروت امرجنسی پروگرام تشکیل دے دیا زراد کے تیرہ منصوبوں پر کام جاری ہے وزیر زراد محبوب سلطان کی جہانگیر کے ہمرا پریس کانفرنس جہانگیر ترین بولے ماضی میں زراد کو نظر انداز کیا گیا چینی پر ٹیکس لگنے سے قیمتیں بڑھیں زراد کو بھی نظر انداز کیا گیا چینی پر ٹیکس لگنے سے قیمتیں بھی بڑھیں آپ کو بتائیں کہ حکومت کا حسن اقدام زراد کی ترقی کے لیے گروت امرجنسی پروگرام تشکیل دے دیا ہے زراد کے تیرہ منصوبوں پر کام جاری ہے وزیر زراد محبوب سلطان کی جہانگیر کے ہمرا پریس کانفرنس جہانگیر ترین بولے ماضی میں زراد کو نظر انداز کیا گیا ہے جبکہ چینی پر ٹیکس لگنے سے قیمتیں بھی بڑھی ہیں حکومت کا حسن اقدام زراد کی ترقی کے لیے گروت امرجنسی پروگرام تشکیل دے دیا زراد کے تیرہ منصوبوں پر کام جاری ہے وزیر زراد محبوب سلطان کی جہانگیر ترین کے ہمرا پریس کانفرنس جہانگیر ترین بولے ماضی میں زراد کو نظر انداز کیا گیا چینی پر ٹیکس لگنے سے قیمتیں بھڑیں آپ کو عام خبر سے اگاہ کرتے چلیں حکومت کا حسن اقدام زراد کی ترقی کے لیے گروت امرجنسی پروگرام تشکیل دے دیا زراد کے تیرہ منصوبوں پر کام جاری ہے وزیر زراد محبوب سلطان کی جہانگیر خان ترین کے ہمرا پریس کانفرنس جہانگیر ترین بولے ماضی میں زراد کو نظر انداز کیا گیا چینی پر ٹیکس لگنے سے سیمتیں بھڑیں دیکھر خبروں کی جانب بڑھیں عدالت سے سند یافتہ سند یافتہ نائب اہل نائب وزیراعظم زری پالیسی پر کون سے خطاب کر سکتا ہے سابق صدر جو مقدمے میں سزا یافتہ بھی نہیں ان کا انٹرویو سینسر کر دیا گیا آب الاؤل بٹو کا جہانگیر ترین کے خطاب کے بعد ٹویٹ میں یہ کہا گیا آپ کو بتائیں کہ عدالت سے سند یافتہ نائب وزیراعظم زری پالیسی پر قوم سے خطاب کر سکتا ہے سابق صدر جو مقدمے میں سزا یافتہ بھی نہیں ان کا انٹرویو سینسر کر دیا گیا آب الاؤل بٹو کا جہانگیر ترین کے خطاب کے بعد ٹویٹ عدالت سے سند یافتہ نائب وزیراعظم زری پالیسی پر قوم سے خطاب کر سکتا ہے سابق صدر جو مقدمہ میں سزا یافتہ بھی نہیں ان کا انٹرویو سینسر کر دیا گیا بلاول بھٹو کا جہانگیر ترین کے خطاب کے بعد ٹویچ آپ کو بتائیں کہ مالی سال کے دوران مہنگائی کی سطح 7.34 ریکارڈ پیاس بہتر لیسن 63 فیصد مہنگا پیٹرول اور ڈیزل میں بھی 20 فیصد اضافہ سونک قیمت میں 26 فیصد اضافہ ہوا گزشتہ ماہ کے دوران مہنگائی کی شرح 8.9 فیصد رہی آلو سترہ ادرک 9.3 چینی 6 فیصد مہنگی ہوئی وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ چاری کر دی گئی آپ کو بتائیں کہ مالی سال کے دوران مہنگائی کی سطح 7.34 ریکارڈ پیاس بہتر لیسن 63 فیصد مہنگا ہوا پیٹرول اور ڈیزل میں بھی 20 فیصد اضافہ سونک کی قیمت میں 25 فیصد اضافہ ہوا گزشتہ ماہ کے دوران مہنگائی کی شرح 8.9 فیصد رہی آلو سترہ ادرک 9.3 چینی 6 فیصد مہنگی ہوئی وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ چاری مالی سال کی دوران مہنگائی کی سطح 7.34 ریکارڈ کی گئی پیاس بہتر لیسن 63 فیصد مہنگا پیٹرول اور ڈیزل میں بھی 20 فیصد اضافہ کر دیا گیا سونک کی قیمت میں 26 فیصد اضافہ ہوا گزشتہ ماہ کے دوران مہنگائی کی شرح 8.9 فیصد رہی جبکہ آلو سترہ ادرک 9.3 چینی 6 فیصد مہنگی ہو گئی وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ بھی جاری کرتے اور اب آپ کو بتائیں ناروال سپورٹ سیٹی منصوبے میں موبینا کرپشن کی تحقیقات نیپ نے نولی کی راہ نمائے سن اقبال کو کل طلب کر لیا نیپ کا الزام ہے احسن اقبال نے حلقے میں خلاف قانون تین ارب روپے کا منصوبہ شروع کیا ہے اور سپورٹ سیٹی تعمیر کر کے قومی خزانے کو نقصان بھی پہنچ جایا ہے جی ہاں آپ کو بتائیں کہ سپورٹ سیٹی منصوبے میں موبینا کرپشن کی تحقیقات نیپ نے نولی کی راہ نمائے احسن اقبال کو آج طلب کر لیا نیپ کا الزام ہے احسن اقبال کی حلقے میں خلاف قانون سپورٹ سیٹی تعمیر کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا آپ کو بتائیں کہ ناروال سپورٹ سیٹی منصوبے میں موبینا کرپشن کی تحقیقات نیپ نے نونلی کی راہ نماء احسن اقبال کو آج طلب کر لیا نیپ کا الزام ہے احسن اقبال کے حلقے میں خلاف قانون تین ارب روپے کا منصوبہ شروع کیا اور سپورٹ سیٹی تعمیر کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا آپ کو بتاتے چلے ناروال سے سپورٹ سیٹی منصوبے میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات نیب نے نون لیگی رہنما ایسن اقبال کو طلب کر لیا نیب نے نون لیگی رہنما ایسن اقبال کو طلب کر لیا نیب کا الزام ہے ایسن اقبال نے حلقے میں خلاف قانون تین عرب روپے کا منصوبہ شروع کیا ہے اور سپورٹ سیٹی تعمیر کر کے قومی خزانے کو نقصان بھی پہنچایا ہے ناروال سپورٹ سیٹی منصوبے میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات نیب نے نونگی رہنمائی ایسن اقبال کو طلب کر لیا ہے نیب کا الزام ہے ایسن اقبال نے حلقے میں خلاف قانون تین عرب روپے کا منصوبہ شروع کیا تھا سپورٹ سیٹھی تعمیر کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا الیکشن کمیشن نے جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ نوابزادہ شازین بکٹی کی کامیابی کا نوٹرکیشن واپس لے لیا اینے دو سو انسٹھ کے انتیس پولنگ سٹیشن پر دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم پولنگ پندرہ جولائی کو ہوگی شازین بکٹی کے خلاف الیکشن ٹربیونل نے فیصلہ سنایا تھا آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ نوابزادہ شازین بکٹی کی کامیابی کا نوٹرکیشن واپس لے لیا ہے اینے دو سو انسٹھ کے انتیس پولنگ سٹیشن پر دوبارہ انتخاب کرانے کا حکم کر دیا ہے پالنگ پندرہ جولائی کو ہوگی شہزین بکٹی کے خلاف الیکشن ٹربیونل نے فیصلہ بھی سنیا تھا آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ نواب زیادہ شہزین بکٹی کی کامیابی کا نوٹفیکیشن واپس لے لیا ہے اینے دو سو انسٹھ کے انتیس پالنگ سٹیشن پر دوبارہ انتقابات کرانے کا حکم پالنگ جو ہے وہ پندرہ جولائی کو ہوگی شہزین بکٹی کے خلاف الیکشن ٹربیونل نے فیصلہ بھی سنیا تھا الیکشن کمیشن نے جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ نواب زیادہ شہزین بکٹی کی کامیابی کا نوٹفیکیشن واپس لے لیا اینے دو سو انسٹھ کے انتیس پولنگ سٹیشن پر دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم پولنگ پندرہ جولائی کو ہوگی شازین بکٹی کے خلاف الیکشن ٹربیونل نے فیصلہ سنایا تھا اور پاکستان کی گشانی کا دارمدار بلوچی سان کی ترقی پر ہے ائر چیف مارشل مجاہد انرکان نے کہا کہ پانک فضائیہ بلوچ نوجوانوں کو قومی دارے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچی سان کے شرکہ کا ائر ہیڈکوارٹرز کا دورہ وقت میں مختلف شعبوں سے وابستہ نمائے شخصیات بھی شامل تھے پاکستان کی خوشحالی کا دارمدار بلوچستان کی ترقی پر ہے ائر چیف مارشل مجاہد انرکان نے کہا پاک فضائیہ بلوچ نوجوانوں کو قومی دارے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان کے شرکہ کا ائر ہیڈکوارٹرز کا دورہ وقت میں مختلف شعبوں سے وابستہ نمائے شخصیات شامل تھیں پاکستان کے خوشحالی کا دارمدار بلوچستان کی ترقی پر ہے ائر چیف مارشل مجاہد انرکان نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ بلوچ نوجوانوں کو قومی دارے میں لانے کی کوشش کر رہی ہے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان کے شرکہ کا ائر ہیڈکوارٹرز کا دورہ وقت میں مختلف شعبوں کی وابستہ نمائے شخصیات بھی شامل تھے آپ کو بتائیں کراچی کے کھلے مین ہول جان لینے لگے پانچ سالہ بچے کی گھٹر میں گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی سڑک پر چلتے بچے کو مین ہول میں گرتے دیکھا جا سکتا ہے آگے چلنے والے بچے کو ساتھی کے گرنے کا پتہ بھی نہ چلا شہر اکائی سے خبر شامل کریں کراچی کے کھلے مین ہول جان لینے لگے پانچ سالہ بچے کے گھٹر میں گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی ہے سڑک پر چلتے بچے کو مین ہول میں گرتے دیکھا جا سکتا ہے آگے چلنے والے بچے کو ساتھی کے گرنے کا پتہ بھی نہیں چلا آپ کو بتائیں کہ کراچی کے کھولے مین ہول جان لینے لگے ہیں پانچ سالہ بچے کی گھٹر میں گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظریام پر آس آگئی ہے یہ مناظر آپ روائل یوز کی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں سڑک پر چلتے بچے کو مین ہول میں گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے آگے چلنے والے بچے کو ساتھی کے گرنے کا پتہ بھی نہیں چلا کراچی کے کھولے مین ہول جان لینے لگے پانچ سالہ بچے کی گھٹر میں گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظرے آم پر آ گئی سرک پر چلتے بچے کو مین ہول میں گرتے دیکھا جا سکتا ہے آگے چلنے والے بچے کو ساتھی کے گرنے کا پتہ بھی نہیں ہر طرف چوزے ہی چوزے پتوں کی کے قریب کھیتوں میں چوزوں کی چون چون ہزارے چوزے دیکھ کر بچے اور بڑے سبھی چوزے ٹوکریوں میں بھر کر اپنے گھروں کو لے گئے یعنی شاہدین کے مطابق نامعلوم افراد گاریاں کھیتوں میں خالی کر کے فرار ہو گئے جی ہاں آپ کو پتوں کی سے خبر دیں کہ ہر طرف چوزے ہی چوزے پتوں کی قریب کھیتوں میں چوزوں کی چون چون اور ہزاروں چوزے دیکھ کر بچے اور بڑے سبھی چوزے ٹوکریوں میں بھر کر گھر لے گئے یعنی شاہدین کے مطابق نامعلوم افراد گاریاں کھیتوں میں خالی کر کے فرار ہو گئے کھیتوں میں چوزے کون چھوڑ گئے پتوکی میں حل چل مچ گئی اور ہر طرف چوزے ہی چوزے ہو گئے پتوکی قریب کھیتوں میں چوزوں کی چون چون ہزاروں چوزے دے کر بچے اور بڑے سب ہی چوزوں کی ٹوکریاں بھر کر گھر لے گئے آنی شاہدین کے مطابق ناملوم افراد گاریاں کھیتوں میں خالی کر کے فرار ہو گئے یہ خوبصورت مناصر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں روائلیوز کی سکرین پر اور ہر طرف چوزے ہی چوزے پتوکی کے قریب کھیتوں میں چوزوں کی چون چون ہزاروں چوزے دے کر بچے اور بڑے سب ہی چوزے ٹوکریوں میں بھر کر گھر لے گئے آنی شاہدین کے مطابق ناملوم افراد گاریاں کھیتوں میں خالی کر کے خود فرار ہو گئے مزید خبریں بھی اس بلچن کا حصہ بنائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ساتھ زندگی بھر کا